حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں ماتھے اور گھٹنوں کے نشان ایک پتھر پر کیسے آئے اور وہ پتھر سندھ میں کیسے آیا کیا واقعی حضرت علی علیہ السلام سندھ میں آئے تھے ان سبھی سوالوں کے جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں ہیدر آباد ایک تنگ راستہ جو تاریخی قدمگاہ مولا علی علیہ السلام کی طرف جاتا ہے اسٹیشن روڈ کے قریب یہ شہر قدیم ترین تجارتی علاقوں میں سے ایک مذہبی ہم اہنگی کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے محرم کے دس دنوں کے دوران حکام کی توجہ کا مرکز رہتا ہے جب مرد خواتین بچے اور بزرگ شیعہ اور گیر شیعہ یکسہ اس جگہ پر جمع ہوتے ہیں قدمگاہ اس وقت بھی امن کا گر رہا جب ہیدر آباد نسلی فسادات سے دو چار تھا یہ سنی فرقے کے بزرگ حضرت وحاب شاہ جیلانی کی مزار کے قریب واقع ہے جس میں بہت سے وفادار بھی آتے ہیں جنہیں اپنے مقدس مقامات تک پہنچنے کے لیے اس تنگ گلی کا استعمال کرنا پرتا ہے لیکن انہوں نے اس پر کبھی لرائی نہیں کی اگرچہ دونوں اعتراف کے انتظامی راستے کے استعمال پر اقتلافات رکھتے تھے لیکن اس سے کبھی کوئی ناکشگوار واقعہ پیش نہیں آیا قدمگاہ مزار کی تعمیر کا کام دوہزار نو سے جاری ہے قدمگاہ در حقیقت پتھر کا پانچ بائچار فٹ کا سلیب ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نماز کی چٹائی ہے جس پر سجدہ کی حالت میں حضرت امام علی علیہ السلام کے ماتھے ہاتھ گھٹنوں اور پاؤں کے نشانات ہیں اس کے بارے میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نماز پرنے کے لیے ایک پتھریلی جگہ پر رکے اور وہاں نماز پرنے لگے تو وہ پتھر والی جگہ بلکل نرم ہو گئی اور جب حضرت امام علی علیہ السلام اپنی نماز ختم کر کے اٹھے تو وہ جگہ پھر سے سخت ہو گئی جس پر ان کے ہاتھ گھٹنوں پاؤں اور ماتھے کے نشان اس پتھر پر چھپ گئے مشہور روایت یہ ہے کہ نماز کی چٹائی ایران کے شاہ فتح شاہ کچار کے طرف سے توفہ ہے جنہوں نے اسے اٹھارہ سو پانچ میں ٹالپور کے ایک سفیر سید ثابت علی شاہ کو پیش کیا تھا لیکن شیعہ محققین جیسے پروفیسر ڈاکٹر مرزا امام علی اور زوار عبدالسطار درس میں اختلاف ہے جسے ٹالپور حکمران نے در حقیقت اپنا سفیر بھیجا تھا ڈاکٹر امام اپنی کتاب سندھ اور اہل بیت میں لکھتے ہیں میر کرم علی خان ٹالپور نے بارہ سو آٹھ ہجری میں سید ثابت علی شاہ کو اہل بیت سے محبت کے لیے کئی تحایف دے کر ایران بھیجا تھا تحایف میں گھورے، قرآنی نسکے، زیورات، تلوار اور سجی ہوئی چھوٹی چھوڑیاں شامل تھی ان تحایف کے بدلے میں کتاب کہتی ہے کہ شاہ ایران نے انہیں وہ نماز کی چٹائی پیش کی جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نقوش تھے لیکن درس کا استدلال ہے کہ میر غلام علی ٹالپور نے ثابت علی شاہ کو بھیجا تھا در حقیقت ثابت نے جس دور میں ایران کا سفر کیا وہ وہ دور تھا جب میر غلام علی نے سندھ پر حکومت کی تھی درس کہتے ہیں وہ جگہ جہاں نماز کی چٹائی مومنین کی زیارت کے لیے محفوظ کی گئی وہ اس کی تیسری آرام گاہ ہے میر نصیر علی نے اسے اٹھارہ سو اکتالیس میں کلے سے موجودہ قدم گاہ میں منتقل کیا تھا جہاں اسے پہلی بار محفوظ کیا گیا تھا قاضم واجد مرزا جنہوں نے قدم گاہ کے جنرل سیکیٹی کے طور پر گیارہ سال انیس سو چورانوے سے دو ہزار پانچ تک خدمات انجام دیئے کہا کہ قدم گاہ کے بارے میں مشہور کہانیوں کی تاریخی طور پر تصدیق کی ضرورت ہے وہ درس ڈاکٹر امام سے اختلاف کرتے ہیں کہ ثابت علی شاہ ہی نماز کی چٹائی لائے تھے ثابت علی شاہ نے اپنا سفر نامہ ایران لکھا اور اس میں کہیں نہیں لکھا کہ یہ آثار وہی لائے تھے حالانکہ انہوں نے اپنے سفر کے بہت سے معمولی تفصیلات بھی بتا دیئے تھے وہ اپنے سفر کے انتہائی آمیت کے اس پہلو سے کیسے محروم رہ سکتا ہے اور عظیم دانشور مرزا قلیج بیگ افسوس کرتے ہیں کہ پکے قلعے کے اندر قدمگاہ کی پہلی آرامگاہ محفوظ نہیں تھی قلعے سے منتقلی کے دوران نماز کی چٹائی کو بھی نقصان پہنچا وہ کمرہ جہاں ٹالپور نے رکھا تھا اسے محفوظ کیا جانا چاہیے تھا قدمگاہ کو اب تیسری آرامگاہ میں منتقل کر دیا گیا ہے جو ابھی زیر تعمیر ہے ڈاکٹر امام علی اس بات سے انتفاق کرتے ہیں کہ نماز کی چٹائی سب سے پہلے ٹالپور نے موجودہ حدراباد کے پکے قلعے کے ایک کمرے میں رکھی تھی جب اسے ایران سے لایا گیا تھا ٹالپور قدمگاہ کو خراج عقیدت پیش کرتے تھے اور اسے عوام کے لیے نہیں کھولا جاتا تھا لیکن اس سے اٹھارہ سو اکتالیس میں موجودہ قدمگاہ کے آہاتے میں منتقل کر دیا گیا تاکہ عقیدت مندوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے قابل بنایا جا سکے اٹھارہ سو ترتالیس میں انگریزوں کے ہاتھوں ٹالپور کو شکست دینے اور جلاوطن ہونے کے بعد ان کے نوکروں نے قدمگاہ کی دیکھ بال کی ذمہ داری سنبھالی انیس سو آٹھ میں انجمن امامیاں وجود میں آئی جو اب قدمگاہ چلا رہی ہے درس نے مزید کہا ان کا دعویٰ ہے کہ خوفی رسم الخط میں لکھے گئے قرآن کے پندرہ سیپارے بھی ثابت علی شاہ کو پیش کیے گئے ہم نے انہیں محفوظ کر لیا ہے باقی پندرہ امام علی رضا کے مقبرے میں رکھے گئے ہیں موجودہ قدمگاہ کا سنگ بنیاد انیس سو ترانوے میں رکھا گیا تھا اس کا ڈیزائن نجف اشرف میں حضرت علی علیہ السلام کے مزار سے مشابہ ہے اس کا زیادہ تر کام مکمل ہو چکا ہے آہتہ شدائلہ کا تین ہزار ایک سو تیس مربع گزبر پھیلا ہوا ہے جس میں دکانیں ہسپتال سہن وغیرہ شامل ہیں ہم قدمگاہ کو نجف سندھ سمجھتے ہیں درس نے نجف سندھ کے عنوان سے اپنی کتاب دکھائی اور کہا قدمگاہ کا گمبد اپنے دائیں اور بائیں میناروں کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے گمبد کا فینسی کام اس وقت کیا جانا ہے جب اس کا تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہو قازم کا کہنا ہے کہ قدمگاہ کا بنیادی ڈیزائن جسے انجمنٹ جنرل نے منظور کیا تھا نئی انتظامیہ نے تبدیل کر دیا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ اس میں تیہ خانے کے علاوہ دو منزلہ ڈھانچا تھا اور ایک منزل کو اس ڈیزائن سے حضف کر دیا گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیئے تھا انجمن ہیدری جسے 1948 میں ہندوستان سے ڈاکٹر منظور مہدی نے قائم کیا تھا قدمگاہ مولا علی علیہ السلام کے انتظام کے ساتھ کام کرتا ہے اس کے پاس قدمگاہ کے اندر دس روزہ مجالس کے انعقاد کے علاوہ آشورہ کے مرکزی جلوس کے انعقاد کا اجازت نامہ ہے انجمن امامیہ نے یوم علی کا جلوس کربلہ دادن شاہ سے قدمگاہ تک نکالا قازم کا کہنا ہے کہ قدمگاہ کے آہاتے میں ان کے زمانے میں تین گھوڑے زلجنہ بھی دفن تھے دو کی باقیات کو نئی تعمیر کی وجہ سے منتقل کرنا پڑا جبکہ ایک گھوڑے کا کنکال برقرار تھا یہ گھوڑا قدمگاہ کے چادر میں لپٹا ہوا تھا اس قدمگاہ کو دیکھنے کے لیے بہت دور سے لوگ اور زائرین آتے ہیں جن میں مرد خواتین بچے اور بورے بھی شامل ہوتے ہیں امید ہے کہ اس قدمگاہ کے بارے میں مکمل معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملی ہوگی اور اگر آپ ایسے ہی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں میرا یوٹیوب چینل راجہ سرفراس ٹی وی اور بہت جل ملاقات